ایس ایس پی حدراباد عبدالسلام شیخ نے حدراباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز ان اسمال انڈسٹریز کا دورہ کیا اس موقع پر صدر سلیم الدین قریشی نے ان کا پرتفاق استقبال کیا اور ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا چیمبر کے عدداران سے گفتگو کرتے ہوئے ایس ایس پی حدراباد عبدالسلام شیخ کا کہنا تھا کہ حدراباد کی تاجر برادری کے مسائل جن میں ٹریفک اور اسٹریٹ کرائم جیسے مسائل شامل ہیں کو جلد از جلد حل کروائیں گے حدراباد عبادی کے لحاظ سے بڑا شہر ہے لیکن پولیس نفری کم ہونے کے باعث اسٹریٹ کرائم بھی دیکھنے میں آتے ہیں اس سلسلے میں انہوں نے آئی جی سن سے درخواست کی ہے کہ وہ حدراباد کی عبادی اور مسائل کے لحاظ سے پولیس کی نفری بڑھائیں انہوں نے مزید کہا کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں کئی کرمینل گینگز تیویل میں لیا ہیں جن میں کار اور موٹر سائیکل چوری کے گینگ شامل ہیں نفری کی کمی کے باوجود شہریوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فرام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں صدر چیمبر سلیم الدین قریشی نے گفتگو میں اس اس پی کی توجہ شہر میں ٹریفک کے مسائل سٹریٹ کرائم آر آر ایف فورس کو مزید متحرک بنانے سمیت تاجروں کو درپیش مسائل اور دیگر گزارشات پیش کی اس موقع پر سینئر نائب صدر محمد الطاف میمن، سابق صدور دولت رام دوحانہ، محمد اکرم انساری، ایس پی سٹی علینہ راجپر اور ایس پی یوٹی رانا محمد دلاور و دیگر بھی موجود تھے ہوتی رہتی ہے مختلف مسائل پر تو آج سلیم قریشی صاحب کی دعوت میں ہم آئے ہیں چیمبر کے جو مسئلے کچھ پینڈنگ تھے پہلے بھی ہمارے ان کے دسکشنز ہوئی ہیں کافی فوس پہ اور کچھ نئے مسائل ہوتے ہیں تو وہ ہم نے ان سے ڈسکس کی ہیں اور ان کے مشورے بھی انہوں نے ہمیں دیئے ہیں جس میں اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ اندرون شہر کا کافی جو ایریا ہوتا ہے ان کو یہ کبر کرتے ہیں تو ان میں ٹریفک کے ایشوز ہوتے ہیں نفری کی ڈپلائمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں اور تھوڑے بہت سٹریٹ کرائم کی شکایت بھی ہوتی ہے تو ہم نے ان سے کیس ٹو کیس ڈسکس کیا ہے ٹریفک کے ایشوز بھی ڈسکس کیا ہے اور اس میں کافی پہلے سے بہتری بھی آئی ہے اور بہتری کی گنجائش ہے تو کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو انٹرنل ہوتے ہیں آن سپورٹ ہوتے ہیں وہ ہم نے ابھی ڈسکس کر کے ان کو کوشش کی حل کرنے کی کچھ ایشوز ہیں جو لانگ ٹرم ہوتے ہیں اس کے لیے ہم ایک پیپر ورک بناتے ہیں اور پھر آئی جی آفیس ہم اس کو بجواتے ہیں جسا ٹریفک کی نفری کا ایشو ہے تین سو کے قریب جو ہیدر آباد کی ٹریفک کے لوگ تھے وہ پانچ چھ آٹھ سال پہلے شاید یہاں سے کراچی گئے تھے تو وہاں سے وہ وہاں پہ مرج ہو گئے ہیں تو ان کی نفری کا بھی پرانا ایشو ہے جو ہم نے ٹیک اپ آلڈی کیا ہوا ہے اس کے لیے ہم جو زلہ پولیس کی نفری ہے وہ بھی آبادی کے اور مسائل کے حساب سے بہت کام ہے تو اس کے لیے بھی ہم اس کی ورکنگ کر رہے ہیں اور آئی جی آفیس سے ہم ٹیک اپ کریں گے کہ جو ہیدر آباد پولیس کی نفری ہے وہ آبادی اور مسائل کے حساب سے بڑھائی جائے تاکہ ہمیں جو پولیسنگ ہے اس کو بہتر کرنے میں اور آسان ہی ہے اس کے علاوہ باقی پولیس اسٹیشن سے لیٹیڈ ایشوز ہوتے ہیں ان کی اپنی جو کمیونٹی ہے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ملٹی پل اور ایشوز ہوتے ہیں جو تھانوں سے ریلیٹ کرتے ہیں اس پی آفیس سے ریلیٹ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم نے ہماری کمیونٹی آلیڈی بنی ہوئی ہے جن کے ساتھ کام کر رہی ہے تو اس کو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈسکس کیا ہے کہ اس کو کس طرح بہتر کریں تو ہوففولی کمیونگ ڈیز میں آپ دیکھیں گے کہ جنرلی حالات میں بھی بہتری آئے گی اور ان کے جو اپنے جو روٹین کے مسائل ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں نہیں اس میں نفریق دھر ایک شارٹیج اس کا ڈپلائمنٹ کا تو ایشو آتا ہے لیکن ایڈ ٹائم سوڑی کرائم میں سوئنگ بھی آتی ہے پوسٹ کوویڈ ہے ابھی کوویڈ کی تھائرڈ ویف ختم ہوئی ہے تو مارکٹس اوپن ہوئی ہیں خیادی حال اوپن ہوئے ہیں اکنامک ایکٹیوٹی بڑی ہے تو اس میں پھر کرائم کے ایک سوئنگ بھی آتی ہے اور کچھ کرمنلز کے گینگز ہوتے ہیں جو جیل سے بھی ریلیز ہوتے ہیں ہم نے ان پر بھی کام کر رہے ہیں دو گینگ ہم نے ریسینلی بسٹ بھی کی ہیں جو کارچوری کے گینگ تھے وہ بھی ہم نے بسٹ کی ہیں جو کارے ہیں وہ ریکوور بھی ہوئی ہیں موٹ سیکلیں ریکوور ہوئی ہیں ایک دو باقی کرائم کے ایشیوز ہیں جو پینڈنگ ہیں اور پر کام ہو رہا ہے ہوفیلی ویدن ایم ویک وہ گینگ بسٹ ہوں گے اور جو تھوڑی کرائم کی سوئنگ ایدر آباد میں دیکھی جاری ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی میں بہت مشکور و ممنون ہوں سینئر سیپرڈنٹ آف پولیس عبدالسلام شیخ صاحب کا جو وہ ہماری گزارشات سننے رضباد چیمبر اسمانٹیٹ اسمانٹیس سے دفتار میں تشریف لائے انہوں نے ہمارے مسائل سنے کچھ مسائل ظاہر ہیں کوویٹ ڈائنٹین کے بعد جس طرح سے حالات اقدم تبدیل ہوئے ہیں اس کے اوپر ان کی نشاندہی کی ہے ایک ورکنگ گروپ ہمارا بنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مل کر کام کریں گے اور کافی بہتری کی طرف جا رہے ہیں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرولنگ بڑھا دی جائے گی اعتباس شہر میں جس طرح پہلے کی طرح جو روڈوں پہ چیکنگ اگر آگا تھا اس کے اوپر ظاہر ایکسپوجر پہ کام کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی آج بات ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے کرائم کنٹرول ہوگا اور کافی چیزیں دسکس ہوئی ہیں اور کافی چیزیں پازیٹیو ہیں میں امید کرتا ہوں سینڈیر سپورٹر اور پولیس سے کہ وہ اپنی ذاتی کا عویش ہے اور میں بھی کوشش کر کر یہاں نقلی کا جو مسئلہ ہے اس کو پرال کیا جائے